اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے مسلم سائنس دانوں کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان مسلم سائنس دانوں کے خدمات کے بدلے میں ان پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے اور ان کو کیسی عبرتناک سزائیں دی گئیں مسلمان سائنس دانوں کا حشر خود مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سائنس دان ہیں وہ البرونی ہو ابن سینہ ہو یا یا کوب القندی یا کوئی اور تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ان قیمتی ہیروں کی بے قدری کی گئی اور ان کا تماشا بنایا گیا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب پینسرہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے نمبر وان یا کوب القندی مسلم تاریخ کا یہ عظیم سائنس دان کے علوم کا ماہت تھا یا کوب القندی نے فلسفہ، فزیکس، ریاضی، میڈیکل اور فلکیات پر کتابیں لکھیں یا کوب القندی کے عہد میں جب اقتدار ایسے خلیفہ کو ملا جو یا کوب القندی کی سوچ کا مخالف تھا تو اس نے سب سے پہلے یا کوب القندی کے کتاب خانے کو جلایا پھر ساٹھ برس کی عمر میں یا کوب القندی کو سرعام کوڑے مارے جاتے جس پر یا کوب القندی چیختے اور تماشائی حضرات کھل کھلا کر ہنستے اور مزاک اڑاتے نمبر دو ابن رشد عظیم مسلم سائنس دان ابن رشد کی کتابیں جلا دی گئیں اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دیا گیا اس عالم ابن رشد نے اپنی زندگی کے آخرے ایام زلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے نمبر تھری ابن سینہ جدید علم طبق کے ماہر ابن سینہ کو بھی گمراہی کا ٹیگ لگایا اور اسے بھی مرتد قرار دیا گیا کئی مسلم حکمران جن کا آج ذکر بھی نہیں ہے وہ ابن سینہ کا تاقب کرتے رہے اور ابن سینہ جان چھپا کر زندگی گزارتے رہے ابن سینہ کی مشہور کتاب مغرب کی یونیورسٹیوں میں چھ سو سال تک پڑھائی جاتی رہی آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مرد کلندر نے وہ کتاب حالت روح کوشی یعنی حکمرانوں سے چھپ کر لکھی نمبر فور ذکریہ رازی ذکریہ رازی بھی عظیم مسلم سائنس دانوں میں سے ایک ہے ذکریہ رازی نے فلاسفی، کیمسٹری اور اسٹرانومی پر کتابیں لکھی لیکن اس کا انجام بھی بہت برا ہوا حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندہ ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی دیکھ نہ سکا نمبر فائیو جابر بن حیان جس سے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب اس سابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہیں حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا جابر اپنی کتابوں لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بسرا چلا گیا بسرا کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سونی تھی جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہہوں تک سفر کروا دیا حاکم بسرا کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مصل کی اختلاف کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لاکر قاضی بسرا کے سامنے پیش کیا گیا قاضی نے حاکم کی امام پر جابر کو سزائے موت سنا دی دیئر ویورز شاید آج مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اہل علم کی قدر نہیں کی اور نہ ہی ان کی کتابوں کو پڑھا جبکہ مغرب ممالک نے ان کی رہی صحیح کتابوں کو پڑھا اور انہی کو بنیاد بنا کر وہ آگے نکل گئے جیسا کہ ابن سینہ کی کتاب القانون فتیب مغرب کی یونیورسٹیوں میں 600 سال تک پڑھائی جاتی رہی چند صدیوں بعد انگریز برے صغیر پر اسی لیے قابض ہوئے کیونکہ انگریز توپ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ادھر ہمارے حکمرانوں کو رکس و سرور کی محفلوں سے ہی ٹائم نہیں ملتا تھا خیر اجازت دیتی ہے ڈیر ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں